اسلام علیکم دوستو دوستو آج ویڈیوم ذکر کرنے جا رہے ہیں اے آئی کے بارے میں کہ اے آئی کے سب سے بڑے نقصانات کیا ہیں ذکر کریں گے آج کے صرف اس ویڈیو میں صرف تین بڑے نقصانات کا کہ آخری سے تین کون سے بڑے میجر پروپلمز ہیں جو آنے والے ٹائم کے اندر مجھے اور آپ کو بہت زیادہ پریشان کر سکتے ہیں خیر کچھ لوگوں کو تو ابھی بھی یہ پریشان کری رہے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو اگر نمبر ون پروپلم کی بات کریں تو وہ ہے فیک انفارمیشن ہم سب جانتے ہیں کہ اے آئی کی مدل سے آج کے دوہزار چوبیس کی اندر کیا کچھ پوسیبل نہیں ہے آپ اسے اے آئی وائس جنیٹ کر سکتے ہیں اے آئی فیس جنیٹ کر سکتے ہیں اے آئی ویڈیو بھی جنیٹ کر سکتے ہیں اور آج کل تو آڈیو اور ویڈیو پیغامات کا بھی دور ہے تو لوگوں کے ڈیپ فیک اے ٹکنولوجی کی مدل سے لوگوں کے ڈیپ فیک پیغامات بنا کر رکوڈ کی جا رہے ہیں حالی چند برسوں میں ہم نے کچھ ایسے سکیمز دیکھے ہیں جنہوں نے لوگوں کو چنکا کے رکھ دیا ہے آسے چند مہینے قبل اگر ہم ذکر کریں تو جرمنی کے اندر ایک خطون ہے جنیفر ان کی بیٹی ہیلی کو ایک کال آتی ہے اور وہ ان کو یہ پیغام ملتا ہے آگے سے کہ ان کی بیٹی اگواہ ہو چکی ہے اور وہ اتنی رقم کا بندوبست کریں لیکن جنیفر چونکہ سمجھ دار خطون تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کال کر کے کنفرم کیا تو ان کی بیٹی خیریت سے ہی لیکن ہر کوئی جنیفر کی طرح سمجھ دار نہیں ہوتا بہت سے لوگ اس چال میں پھنس سکتے ہیں تو کیسے اس کے لئے دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے اے آئی کی مرد سے ہم ہیومن وائس جنیٹ کر کے کسی بھی شخص کو اس کے غلط مقصد کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو لوٹا جا سکتا ہے اس کو غلط جگہ پہ بلا کے اس کا دوست بن کر اس کو اغواہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ہم ذکر کریں فیک انفارمیشن آج کل کے دور کے اندر بہت زیادہ مشکل ہے کہ فیک انفارمیشن کو جو ہے کلیر کر سکیں لیکن ایسا پوسیبل سمجھ جا رہا ہے تصور کے جا رہا ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر اے آئی جو ہے وہ خود اتنا زیادہ ذہن ہو جائے گا اور اے آئی ٹولز ایسے آ جائیں گے جو اس بات کو کلیریفائی کر سکیں گے کہ یہ جو انفارمیشن ہمارے تک پہنچ رہی ہے آئی اے فیک انفارمیشن ہے یا یہ جو ہے ٹھیک انفارمیشن ہے اگر نمبر ٹو پرولمز کی طرف آئے ہیں تو وہ ہے جوبز ہم سب جانتے ہیں کہ اے آئی کی مرضی سے لوگوں کو اس بات سے لے کر جو آنے والی جوبز ہیں ان کے در اپنی کار آمد اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں کیونکہ میں نے کچھ درسہ پہلے چیر جی پیٹی کے اوپر کچھ سرچ کیا تو میرے سامنے کچھ اس طرح کا پرومٹ آئے جو کہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر لیکھا جا سکتا ہے کہ سیلز کسٹمر کی جوب ہوگی سیلز رپریزنٹیٹیو کی جوبز ہوگی مارکٹنگ کی جوبز ہوگی اور کیسے جو ہے کسٹمر کیر کی جوبز اور اس طرح ہزاروں کافی ساری اور بھی جوبز ہیں جو کہ چیر جی پیٹی آنے والے چند سالوں کے اندر جو ہے ریپلیس کر سکتا ہے تو یہ کافی کچھ حیران کن تھا ابھی حالی میں آئی بی ایم نے بھی تقریباً سات ہزار کے قریب جوبز کو جو ہے وہ اے آئی کی مرضی سے ریپلیس کرنے کا فیصلہ کیا ہے اے آئی کی مرضی سے چھوٹے موٹے سٹارٹ اپس ہیں وہ بھی جو ہے اپنی ای آئی کی مرضی کا ہی استعمال کر رہے ہیں اور جو چھوٹے موٹے جو Jobز جو کہ چھوٹے موٹے افراد کر سکتے تھے وہ اب اس جوبز کو چیر جی پیٹی جو ہے ریپلیس کر رہے ہیں کہ یہاں کہلیں کہ اے آئی اس کو ریپلیس کر رہے ہیں چیر جی پیٹی ہو جبز کا چھوٹا سا ایک بات ہے اے آئی اس کو ریپلیس کر رہے ہیں اور لوگ اس سے اپنی جوبز جو ہیں وہ بہت ہی تیزی سے کھو رہے ہیں اس کے لئے اگر ہم مزید ہم ذکر کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چیٹ جیپٹی جو ہے اس کی وجہ سے جو ایجوکیشنل جو جتنے بھی سٹارٹ اپس ہیں ان کو بہت زیادہ لوس ہو رہا ہے چائنا کے اندر کمپنی ہے چیٹ اور ایک ریپورٹ کے مطابق ان کے جو شیئرز ہیں وہ پچاس فیصد کم ہو گئے ہیں ہوا کچھ ہوں کہ چیٹ جو کمپنی ہے یہ ایجوکیشن کی جو ہے سرویسز پروائیڈ کرتی جس کی وجہ سے بہت سے بہت سے بچے جو ہے اپنی اسائیمنٹس کو سولف کرنے کے لیے اپنے ہونورکس کی مدد لینے کے لیے اپنے کونسیپس کو کلیر کرنے کے لیے یا کسی بھی اس میٹھمیٹیکلس کو سولف کرنے کے لیے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر کوئی بھی پروگلم تھی وہ حل کرنے کے لیے یہ اس کمپنی کی خدمات لیتے تھے لیکن چیٹ جی پیٹی کے آنے کی وجہ سے بہت سے جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اس کمپنی کی سرویسز لینا کم کر دی جس کی وجہ سے اس کمپنی کے جو سرویسز ہیں وہ پچاس فیصد کم ہو چکے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیٹ جی پیٹی کی وجہ سے اس طرح کی صرف یہ تو ایک کمپنی ہے جبکہ ایسی ہزاروں کمپنی ہیں جو کہ اپنی شیئرز کھو رہی ہیں جن کی جو ہے ویلیو برینڈ ویلیو کم ہونے میں آ رہی ہے اگر ہم تیسرے نمبر کا ذکر کریں جو پروبلم میکر کا سامنے آتا ہے وہ ہے کہ کیا ای آئی جو ہے اپنے آپ کو قابل بنا سکتا ہے کہ وہ انسانوں سے بھی زیادہ طاقت بھر ہو سکے تو ایسا پوسیبل ہے کیونکہ سائنسان اس چیز کا بہت زیادہ خدشہ کا اعظار کر رہے ہیں کہ آئینبلہ ٹائم کے اندر جو ای آئی ہے وہ انسان سے بھی زیادہ ذہن ہو جائے گا اور کچھ ایسے ای آئی ٹولز آ جائیں گے جو کہ انسانوں سے بھی کنٹرول نہیں ہوں گے ہوگا کچھ یوں کہ کچھ ایسے ای آئی روبوٹس آ جائیں گے کیونکہ خود اپنے آپ کو جو ہے کوٹ کر سکیں گے اور وہ انسانوں کا حکم ماننے سے بھی انکار کر سکتے ہیں اور ایسا ہم نے دیکھا بھی ہے کچھ موویز کے اندر اس چیز کے کنسپٹ کو دکھایا گیا ہے کہ کیسے جو روبوٹس ہیں وہ انسانوں کا حکم ماننے سے انکار کر رہے ہیں بلکہ جس انسان اسے تخلیق کیاتا ہے اسی کے ہی وہ خلاف جا کے اس انسان کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں سے زیادہ کام نہ کروائیں اس چیز کا وہ ارادہ کرتے ہیں اور وہ ریلی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جلوس کی شکلے میں سٹریکس کرتے ہیں اتجاج کرتے ہیں کہ جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہمیں دیے جائیں اور جو کہ ای آئی کے کام لینے کی جو استطاعت ہے اس کو کم کیا جائے کیونکہ لوگ بہت زیادہ ای آئی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو یہ تھے ای آئی کے خدشات اور امید کی جاری ہے کہ آنیولی ٹائم کے اندر ای آئی کے خدشات کو انسان ضرور مجد حضر رکھے گا اور اس کو اس حد تک کی ڈیویلپ کرے گا جس حد تک اسے فائدہ ملے گا ملتے ہیں پھر اگلے کسی ویڈیو میں